نعرے نعرہ مل کے لگائیے گا آج کی بزن کا پہلا نعرہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت چنگیان دی ہر چنگائی کو چولن سوابے میں فیصل بھائی تین تو چار دفعہ کیا ارتو زبان ویچ کے باہ آوازی بلند درود پڑے کچھ نے پڑا ہے تو کچھ نے نہیں پڑا میں نے پنجابی میں ایک دفعہ کہا کہ درود پاک پڑو تو تقریبا آدھا مجمع پڑنے لگ گیا تھا میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ اس محفل میں کیوں نہ سرائکی سے شروع کر لیا جائے چنگیان دی ہر چنگائی کو چولن سوابے چنگیان دی ہر چنگائی کو چولن سوابے اب تو جو آپ کی میری طرف رہے یہ جو بزرگ آ رہے ہیں یہ آنا جانا لگا رہے گا لیکن ابھی چاند ہی لمحات کے بعد آپ کی سوج سے اوپر پروگرام جا رہا ہے آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ابھی کیا تھا محول ابھی کیا بن گیا ہے ٹائم میرے سامنے ہر دامن وقت میں گنجاش نہیں ہے نو بجھ کر تقریبا غالبا انتیس یا تیس منٹ ہو چکے ہیں آپ نو چالیس پہ پروگرام کا حال دیکھئے گا احوال دیکھئے گا اور پھر فیصلہ کرئے گا کہ دس منٹ پہلے پروگرام کیا تھا اور اب کہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے میں نے کہا چنگیان دی ہر چنگائی کو چولن سوابے چنگیان دی ہر چنگائی کو چولن سوابے عثمان بھائی آپ نے بندہ دکھانا ہے کہ تاہر بھائی وہ نہیں بولا وہ نہیں بولا یا وہ نہیں بول سکا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا انہوں نے کرنا ہے جملہ میں نے پڑنا ہے میں نے دو سے تین دفعہ کہا کہ باوازے بلند رود پڑیں کچھ نے پڑا ہے تو کچھ نے دیل ہی دیل میں پڑا ہے سر اٹھاؤ چنگیان دی ہر چنگائی کو چولن سوابے جیوے کے روزہ رکھن تے کھولن سوابے اوے تے چپ ہے چنگی اے میںوی منے دہا پرے سونے نبیدہ ذکرے اتھے بولن سوابے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق آمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا رسول اللہ جملہ سنو اگر جملہ دل پہ اثر کرے ہاں یہاں پہ لے آئیں ماشاءاللہ وجدان سونڈ سسٹم بڑا خوبصورت جملہ اگر دل پہ اثر کرے تو پھر یقیناً ہر بندہ بولیے گا میں نے کہا کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے میں نے دو سے تین دفعہ کہا کہ درود پاک پڑے مجھے نہیں بتا اس بزم میں کون کون بیٹھا ہے کتنے اہل علم لوگ بیٹھے ہیں کتنے طالب علم بیٹھے ہیں کتنے حضور کے لوکر بیٹھے ہیں کون کہاں سے آیا ہے کون کہاں سے آیا ہے مجھے اس بات کا ادراک اور فہم نہیں ہاں اس بات کا علم ضرور رکھتا ہوں کہ آج جو جہاں سے آیا ہے میرا اللہ اور میرا نبی ایک ایک آہ سب بھی جانتا ہے ایک ایک آہ سب بھی جانتا ہے میں نے کہا کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے آپ نے عثمان بھائی چوتھے جملے کے بعد راجو صاحب آپ نے عوام کی طرف دیکھنا ہے ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تاہر بھائی کے ساتھ مل کے پڑنا ہے یا سوچنا ہے سمجھنا ہے پھر پڑنا ہے دامن پھلائیے سر اٹھائیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے اور چوتھے جملے پر ذرا گھور کیجئے گا مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے کوئی بھائی اسمان سے پوچھتا ہے کوئی بھائی فیصل سے پوچھتا ہے کوئی راجو صاحب سے کوئی بھائی ماجز سے کہ یہ نظام کہاں سے چل رہا ہے آج کے بعد آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہمارا توریس کبھی انوکھی ادا سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہمارا توریس کبھی انوکھی ادا سے آتا ہے اور جب بھی بیجو درود میرے آقا کی ذات پر تو یاد رکھ جواب گمبدِ حضراء سے آتا باوازِ بلندہ پڑھئے گا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو اگر نبی نہیں سنتے صدا امتی کی تو نماز میں کس کو سلام پڑھتے ہو اللہ جانے آپ کون سے جملے سنتے ہیں میں یہی پہ اقتفاہ کروں گا میں بلا تحیر بھائی محمد فیصل قادری صاحب آپ کو صدا دوں گا آپ تشریف لائیں اور خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کریں یقیناً میں فیصلہ کروں گا بعد میں بیٹھ کے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے ابھی میرے حیال سے آپ مجھ سے بھی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ہر بندہ پڑھے آ کالج نہیں ہندا ہر کی سیکل ہر کی سیکل راجو صاحب ہر کی سیکل نالج نہیں ہندا لیکن طاہر قادریدہ کی دیک جڑا آج لکھن پردی سرزمیت بے کے نعرہ رسالت لائے انہوں ساری زندگی فالج نہیں ہندا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غسیہ سناحن مصطفی تشریف لاتے ہیں برادرم بھائی محمد